نمسکار دوستو سپاکت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے گولین انڈیا کی سپریس ویڈیو میں دوستو دیوالی سے پہلے خریداری کرنے کے لیے سب سے بڑا مورد سامنے آرہا ہے جو کی تیس سکٹومبر اور چار نومبر کو پڑھ رہا ہے اسے تری پوچھ کر یوگ بھی کھا جاتا ہے جیوتی سار چرے کینو سار اس کو سب یوگ مانا جاتا ہے جیہاں دوستو یدی آپ اس یوگ میں سونا اتوہ کچھ بھی وہان خریدتے ہیں تو آپ کو تین گناہ فائدہ مل سکتا ہے تیتھی وار اور نقشتروں سے مل کر بننے والا اس سب یوگ سے کوئی بھی اچھا کام کیا جائے تو اس کا فائدہ تین گناہ ہوتا ہے یعنی کہ اس مورد میں پروپٹی ویکلز ویلری یا انہی قیمتی چیزیں خریدی جائے تو بھویسے میں ایسے یوگ بنیں گی کہ وہ آپ کو تین گناہ واپس ریٹن دیں گے وہیں بات کریں نقشتر کی تو سکر تارہ اُدھے ہونے سے اس کا محتوہ اور بھی بڑھ جائے گا ورطمان گوچر میں سکر تولہ راسی میں سوگ رہی ہے اور جو تین تھی لابدائیک ہے تیس سپٹومبر منگلوار کو سدھ اور استھر نام کے دو سب یوگ بن رہے ہیں وہیں چار نومبر رویوار کو مطر اور مانس نام کے دو سب یوگ بن رہے ہیں اس لئے یہ دن گھر میں پریبار کی جانے والی خریدی وستو کے لئے سب مانا جاتا ہے ان سب یوگوں میں خریدداری کرنا لابدائیک اور اکسے کارک مانا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی پریبار کی سمردی میں بھی بڑھتری ہوتی ہے جب آپ کو بتاتے ہیں کہ پوسکر یوگ میں آپ کو کون کون سی چیزیں ہیں جو خریدنی چاہیے پوسکر یوگ میں سونا چاندی تامبہ جیسی داتووں کی خریدداری کرنے سے سکھ سمردی میں ویبہ میں وردی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں جمین مکان میں نیویس کرنا بھی لابدائیک ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ واہن، فرنیچر، جویلری، الیکٹرونک اور انہے گریلوں سامان کی خریدداری کرنا بھی اتیس سوب مانا گیا ہے تیس اکٹومبر کو سام کو گروہ پردان مین لگن پڑھ رہا ہے اور سام کو چھ بج کے بیس منٹ سے آنڈ بج کے تیس منٹ تک اس تیر پرکرتی کا ورشب لگن پڑھ رہا ہے جو کی خریدداری کے لیے سریشت مانا جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی کام کی قبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے نیچے دیا گے سسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور اس کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا